سوگت آپ کا سویٹ کومیٹ کے ٹوائنٹی ون پارٹ میں دوستو اگر آپ نے پچھلے اپیسوٹس نہیں دیکھے ہیں تو پہلے جا کر دیکھئے پھر اس ریز کا آنند اٹھائیے تو پچھلے پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہوڈی اور سنہاؤں کے بیچ فائٹ ہو رہی تھی ہوڈی نے سنہاؤں کو بڑی آسانی سے اٹیک کر دیا تھا اور اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا اب اس کے بعد کیا ہوا فی الحال یہ ہم کو نہیں دکھا جاتا اب اس پارٹ کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ ٹورنمنٹ فائنلز کا دن آ چکا ہے کئی کالجز سے بہت سارے اسٹورینٹس زینگزی کالج آئے ہوتے ہیں اور اب فائنلز کے لئے کوالیفائیڈ اسٹورینٹس کے نام ایناؤنس کے جاتے ہیں فینگیو، زاؤمی، میان، زیو فینگ اور ہوڈی فائنلز پہنچ چکے ہیں ان کے علاوہ دوسرے کالج کا ایک لڑکہ سلیکٹ ہوا ہے جس کا نام اجی ہے تو کل ملاکر چھے لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں اور کوالیفائیڈ میچ کیو اپ کرنے کی وجہ سے سنہاں کو سلیکٹ نہیں کیا گیا ہے پہلا میچ زیو فینگ اور زاؤمی کی بیچ ہوگا اور مینگ ٹین زاؤمی کو پھر سے یاد دلاتا ہے کہ زیو فینگ بہت ہی فاسٹ ہے لیکن تمہارے جتنی سٹینٹ اس میں نہیں ہے وہ اپر باڈی ڈیفینس بہت ہی اچھا کرتی ہے پر لور باڈی ڈیفینس میں وہ تھوڑی ویک ہے اس لئے تمہاری سٹیٹیجی یہ ہونی چاہیے کہ تم پہلے اٹیک مت کرو اسے اٹیک کرنے دو اور جب وہ ذرا تھک جائے گی تب اس کے لور باڈی پر اٹیک کرو اب یہ سن کر تینوں خوش ہو جاتی ہیں کہ یار جونیر تم تو ہم تینوں سے ایکسپرٹس ہو چکے ہو اب زیو فینگ اور زاؤمی رنگ کے اندر جاتی ہیں اب یہ لوگ اندر ٹی وی پر میس دیکھ رہے ہوتے ہیں تب فینگیو کے آنٹی وہاں پر آتی ہے یعنی انکل جی کی پتنی وہاں زیو فینگ زاؤمی کو زورٹس اٹیک کر رہی ہوتی ہے زاؤمی ڈیفینس کر رہی ہوتی ہے پھر این وقت پر زاؤمی اپنا اٹیک شروع کرتی ہے لیکن زیو فینگ بھی ایک ایس رنگ کے فائٹر ہے اور وہ خود ڈیفینڈ کرتی ہے اب موقع پاتے ہیں اور پھر سے اٹیک کرنے لگتی ہے اب یہاں آنٹی فینگیو سے کہتی ہے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں اور میرے پاس تمہارے اور تمہارے انکل جی کی کچھ فوٹوز ہیں میں تم کو فوٹوز دکھانے آئی تھی میری فائنینشل سیچویشن اتنی اچھی نہیں ہے تم پلیز میری مدد کرو فینگیو کہتی ہے کہ اس دن تو آپ نے مجھے پہچانے سے انکار کر دیا تھا اور اس دن آپ نے جو کاؤسٹلی ڈریس پہن رکھی تھی اس سے تو لگتا نہیں کہ آپ کو پینسو کی کمی ہے اور آج آپ ایسے کپڑے پہن کر کیوں آگئی اس پر آنٹی کہتی ہے کہ تم میری سیچویشن اچھی تھی بیٹی لیکن آج میری حالت بہت ہی خراب ہے اس لئے میں تم سے مدد مانگنے آئی ہوں اب فینگیو کسی کو کال کرتی ہے اور آنٹی کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیتی ہے اب یہاں میں آج بہت ہی سیریس ہو رہا ہوتا ہے ان کی زبردست فائٹ کے بیچ زاومی مینگ ٹین کی بتائیوی سٹیٹیجی کو فالو کرتی ہے اور زیو فینگ کو اسی وقت اٹیک کرتی ہے جب اس نے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا پھر وہ زیو فینگ کو لاکھ کر کے نیچے گرا دیتی ہے اور اس میچ کی وینر ہے زاومی زینگزی کالج کے سٹوڈینٹس اس کو خوب چیئر کرتے ہیں اور اس کے فرینڈز بہت ہی خوش ہوتے ہیں کہ ییس وہ جیت گئی یہاں زیو فینگ کو ہسپیٹل لے کے آتے ہیں اور سن ہاؤس کی دیکھوال کرنے لگتا ہے زیو فینگ کہتی ہے کہ اب میں فینگیو کے ساتھ فائنلز کبھی نہیں لیڈ پاؤں گی سن ہاؤس کو دلاسہ دیتا ہے کہ تم نے بیسٹ فائٹ کی لیکن کوئی بات نہیں تمہار گئی تو اب تم زاومی کی ویک پوائنٹ جان گئی ہو اسی لئے اگلی بار تم پریکٹس میں زیادہ دھیان دینا اور اب اگلا میچ ہوگا میع اور ہڈی کے بیچ میں سن ہاؤ موبائل پر میس دیکھ رہا ہوتا ہے تب اسے کلڈہات کی بات یاد آتی ہے دراصل کلڈہات سن ہاؤ کے اٹیکس کو ہڈی نے خوب ڈیفینڈ کیا ہوتا ہے اور اس نے کوئی نئی ٹیکنک یوز کر کے سن ہاؤ کو مار گرائے تھا اور اس بارے میں وہ میع کو ایلٹ کرنے ترند اسٹیڈیم پہنچ جاتا ہے لیکن تب تک دیر ہو جاتی ہے اور دونوں باکسرز رنگ کے اندر آ چکے ہوتے ہیں میع ہڈی سے پوچھتی ہے کہ بینہ ہیلمیٹ کی میرے ساتھ کوئی باکسنگ نہیں کرتا تمہیں اپنا سر بچانا ہے تو ہیلمیٹ پہن لو تو تم اتنی سٹرانگ فائٹر ہو کوئی بات نہیں تمہارا ریکارڈ تو میں ہی توڑ دیتا ہوں اب یہ کہہ کر دونوں فائٹ کرنے لگتے ہیں میع اس کو اٹیک کرنے شروع کرتی ہے ہڈی کچھ عجیب سے ٹیکنک یوز کر کے ڈیفینڈ کرتا رہتا ہے میع کہتی ہے کہ تم کسی چھوٹے کاللے سے سلیکٹ ہو کر یہاں تک آت ہو گئے لیکن مجھے ہرانے کے سپنے مت دیکھنا بیٹا یہ کہہ کر وہ پھر سے اٹیک کرتی ہے لیکن ہڈی صرف ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے یہاں آنٹی فینگیو کو تھینک یو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہارے انکل جی کو ایسی موت نہیں آنی چاہیے تھی اس پر فینگیو پوچھتی ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں انکل جی باکسنگ رنگ میں تو مرے تھے نا ہاں میٹی لیکن ان کی موت کے پیچھے ایک راز ہے پتہ نہیں مجھ کو یہ سب کچھ بتانا چاہیے پھر رنگ کے اندر دکھاتے ہیں تو ہوڑی پھر سے اٹیک کرنے لگتا ہے میہ ڈیفینڈ کرتی رہتی ہے لیکن اس کی سٹرونگ پنچز کے آگے میہ کی ایک نہیں چلتی اور اس کے اکشن کو دیکھ کر زاؤمے کے بابا کہتے ہیں کہ یہ مازیہ جو نام کی ٹیکنک یوز کر رہا ہے اب ہوڑی میہ کو لگا تار اٹیک کرتا ہے اور پھر ایک پنچ کر کے فرسٹ ٹاؤنڈ میں نیچے گرا دیتا ہے اب یہ لوگ حران ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹیکنک اس نے کہاں سے سیکھی ہوگی تب سنہاؤ کہتا ہے کہ یہ ٹیکنک زادہ تر سیکرٹ ایجنٹس یوز کرتے ہیں اور ٹونمنٹ میں اس طرح کی ٹیکنکس یوز کرنا منا ہوتا ہے اس سے کسی کی بھی جان جا سکتا ہے اس لئے کچھ سمارٹ فائٹر سے اس ٹیکنک کو تھوڑا چینج کر کے فائٹ کرتے ہیں اور ڈسکوالی فائی ہونے سے بچ جاتے ہیں اب یہاں ریفریز ڈسکس کر کے ڈسائیڈ کرتی ہیں کہ ہوڈی ڈسکوالی فائی نہیں ہوگا اور دونوں باکسٹرز اگلے راؤنڈ کے لئے تیار ہوتے ہیں میاں کا بہت برا حال ہوتا ہے اور وہ اٹھ بھی نہیں پاتی شاید اس نے ہوڈی کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا ہے پھر بھی وہ اٹھ کر فائٹ کرنے لگتی ہے لیکن اس راؤنڈ میں ہوڈی اس کو ایسا اٹیک کرتا ہے ایسا اٹیک کرتا ہے کہ میاں ہوا میں اٹھ کر دھڑ کر کے نیچھے گڑتی ہے اور اس طرح وہ نوک آؤٹ ہو جاتی ہے اور اسٹوڈنٹس کو تو وشواسی نہیں ہوتا کہ میاں ہار گئی ہے لیکن میچ کے رولز کے انصار ہوڈی کو ونیل ایناؤنس کر دیا جاتا ہے اب بھائیوں کو بہت یہ غصہ آتا ہے اور وہ ہوڈی کو اٹیک کرنے جاتا ہے لیکن سب ہی اس کو روک لیتے ہیں پھر وہ میاں کو ہسپیٹل لے کے جاتا ہے اب یہاں آنٹی نہ جانے کیا کہہ کر فینگیو کے کان بھر رہی ہے اور آخر میں کہتی ہے کی میچ سے پہلے تمہارا مڑ خراب کرنے کے لیے مجھ کو ماف کر دو بیٹی لیکن تمہارے انکل جی کے ساتھ یہ ہوا تھا میچ کے لیے all the best یہ کہہ کر آنٹی چلے جاتی ہے اب فینگیو ایک دم اداس ہو کر بیٹھی ہوئی ہے بعد میں پتا چلے گا کہ آنٹی نے کیا کہا اور سچ کہا یا جھوٹ کہا پتا نہیں اب آنٹی باہر آ کر دادا جی کو کال کر کے بتاتی ہے کہ میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا اب آپ بھی وعدے کی مطابق میرے اکاؤنٹ میں تین لاکھ روپے ڈال دیجئے دادا جی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈال دوں گا اب پتا چلتا ہے کہ یہ سب تو دادا جی کا ہی پلان تھا اب اگلہ میچ اناؤنس ہوتا ہے اور اس میں فینگیو اور اوجی کی ٹکر ہوتی ہے فینگیو غستے میں ہوتی ہے اور پریشان بھی نظر آتی ہے اب سب سوچتے ہیں کہ شاید میاں کے ہار جانے سے وہ پریشان ہے اس کا اترابہ چہرہ دیکھ کر سب کو لگتا ہے کہ وہ ہارنے والی ہے لیکن فائٹ کے شروع ہوتے ہی فینگیو اس من کی مومنٹ یوز کرتی ہے اور صرف سات سیکنڈ میں اوجی کو ناکاوٹ کر دیتی ہے اب سب خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے ہماری باکسنگ کوین لیکن فینگیو کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے پھر اس میچ کو جیت کر وہ فائنیس میں پہنچ چکی ہے اب اگلے سین میں مینگ ٹین اور فینگیو کوریڈور میں چل رہے ہوتے ہیں مینگ ٹین اس سے بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن لگتا ہے اس کا دھیان کئی اور ہی ہے وہ بینہ ریاکشن کے چلی جاتی ہے اور اب دکھاتے ہیں کہ آنٹی نے فینگیو سے کیا کہا تھا آنٹی نے فینگیو سے کہا تھا کہ میچ کے ایک دن پہلے تمہارے انکل جی کے اپوننٹ نے انہیں دھمکی دی تھی کہ تم جان بجھ کر میچ ہار جاؤ میں تم کو مو مانگی رکم دے دوں گا لیکن تمہارے انکل جی کو تو تم جانتی ہو وہ کسی بھی حالت میں ہار ماننے والے نہیں تھے اسی لئے ان کے اپوننٹ نے تمہارے انکل جی کو مارنے کے لئے کچھ گنڈے بھیج دیے تھے اور پھر اگلے دن ڈرنک کی اندر اس باکسر نے تمہارے انکل جی کو انہیں جگہ پر اٹیک کیا جہاں پر ان کو چھوٹ لگے تھی اور اس طرح اس نے جان بجھ کر تمہارے انکل جی کی جان لے لی اور یہ سب سننے کے بعد اس سمیں فینگی بہت ہی اداستی اب آنٹی کی باتوں پر وشواس کر کے وہ مینگ ٹین سے کہتی ہے کہ میں اپنے انکل جی کو نہیں بھول سکتی ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں پہلے ہی کترہ تم سے بات کر پاؤں گی اس لئے ہم دونوں کا الگ ہو جانا ہی ہمارے لئے بہتر ہوگا مینگ ٹین کہتا ہے کہ اب تک تو تم ٹھیک تھی اب یہ اچانک کیا ہوا تم جلدی میں فیصلہ مت کرو ہم دونوں ساتھ مل کر اس پرابلم کو فیس کر سکتے ہیں لیکن پلیز الگ ہونے کی بات مت کرو لیکن فینگی روتی بھی کہتی ہے کہ پلیز مجھ سے بات مت کرو اور کبھی میرے پیچھے مت آنا اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگیا تھی ہے اب مینگ ٹین سماجی نہیں پاتا کہ فینگی کو اچانک کیا ہو گیا اب یہاں زاؤمی اور سنہاؤ زاؤمی کی باپا سے ملتے ہیں زاؤمی کہتی ہے کہ خودی سے جیتنے کے لئے مجھ کو ڈیتھ سٹائک سیکھ نہیں ہوگی لیکن اس کے پاپا منا کر دیتے ہیں اب زاؤمی چیڑ کر کہتی ہے کہ آپ مینگ ٹین کو سکھا سکتے ہیں سنہاؤ کو سکھا سکتے ہیں لیکن اپنی بیٹی کو نہیں سکھا سکتے ارے آپ نے ماں کو بھی تو سکھایا تھا ہاں بیٹی میں نے تمہاری ماں کو سکھایا تھا لیکن میں نے اسے پرامیس بھی کیا تھا کہ میں تمہیں ڈیتھ سٹائک کبھی نہیں سکھاؤں گا میرے ماسٹر نے مجھ کو بتایا تھا کہ ڈیتھ سٹائک عورتوں کی سیکھنے کی چیز نہیں ہے اس ٹیکنیک سے ان کے شریر کو بہت نقصان ہوتا ہے لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی اور تمہاری ماں کو سکھا دیا حالانکہ وہی سیکھنا چاہتی تھی اور پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن کچھ دن بعد اس مومنٹ کی وجہ سے اس کا شریر اور من دونوں کمزور ہونی لگا اور آخر میں وہ مجھ کو اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی اسی لئے میں تمہیں وہ مومنٹ کبھی نہیں سکھاؤں گا میں تم کو نہیں کھونا چاہتا اور یہ کہہ کر وہ اندر جل جاتے ہیں اب یہاں میاں کے ہاتھ میں فلیکچر ہو گیا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک مہنے بعد ہی پٹی کھلے گی ہاں ایک مہنے بعد لیکن تب تک میں اپنے سارے کام کیسے کروں گی اب بیونوں جواب دیتا ہے کہ میں ہو نا سینئر میں آپ کا سارا کام کر دوں گا اور آپ کا اچھی سے خیال بھی رکھوں گا یہ کہہ کر وہ میاں کو جوس لے کر دیتا ہے تب میاں کو یاد آتا ہے کہ رنگ میں جب وہ نیچے گری تھی تو بیونوں بھاگ کر آئے تھا اور وہی اسے ہاسپیٹل آئے تھا اب اسے بیونوں کے ساتھ اچھا لگنے لگتا ہے اب اتنے میں زاؤمی اور سنہوں وہاں پر آتے ہیں میاں چونگ چاہتی ہے کہ کیا تم دونوں میں پھر سے دوستی ہو گئی نہیں میاں ہم دونوں الگ لگی تھے اب میاں زاؤمی کو بتاتی ہے کہ ہڈی بہت ہی سٹرونگ ہے اور اگلا میس تمہارے اور اس کے بیچ ہی ہونے والا ہے اس لئے تم سابدہن رہو ہاں یار تم ایک دم ٹھیک کہتی ہو اس نے تم جیسی سٹرونگ فائٹر کو مار دیا ہے تو مجھ کو تو بہت ہی ڈا لگ رہا ہے تمہاری یہ حالات دیکھ کر مجھ کو بہت ہی برا لگ رہا ہے اب اتنے میں بھائیوں کہتا ہے کہ اتنی بڑی پرابلم بھی نہیں ہے صرف ایک مہنے کی بات تو ہے پھر یہ پٹی کھل جائے گی اب زاؤمی کہتی ہے کہ آرے وہ بات نہیں ہے یار ہڈی نے میاں کو بہت بری طرح سے مار کہ رہا ہے اور اب تو وہ سارے رومیوز جو اس کے فائٹ پر پھیدہ ہوتے تھے وہ سب بھاگ جائیں گے اس طرح وہ میاں کو چڑھاتی ہے اور ایز یوزل ان کا پیارا سا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے پھر دونوں شاند ہو جاتی ہیں اور زاؤمی سنہاؤ کے ساتھ بھارا جاتی ہے اب سناؤ کو ہستے بھی دیکھ کر زاؤمی کہتی ہے اس میں ہستنے کی کیا بات ہے میں مزاق تھوڑی نہ کر رہی تھی میں جانتا ہوں کہ تم مزاق نہیں کر رہی تھی تو میاں کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی لیکن کل تمہارا اور ہڈی کا فرسٹ میچ ہوگا ہڈی بہت ہی سٹرونگ ہے اور اسے کئی ساری نئی ٹیکنیکس بھی آتی ہیں اس لئے تم بہت سابدھانی سے اس سے لڑنا ہو اب ان کی باتوں کی بیچ زاؤمی کو بھوک لگ جاتی ہے تب سناؤ اپنے بیک سے ایک ایپل نکال کر اس کو دیتا ہے زاؤمی بھی اس کو لے لیتی ہے اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور لگتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کا من مٹاو ختم ہو گیا ہے لیکن زاؤمی کہتی ہے میں مفت کا نہیں کھاتی سمجھے بدلے میں میں تم کو کافی پلاؤں گی اور یہ کہہ کر وہ سناؤ کو کافی شاپ لے کے جاتی ہے اب رات ہو جاتی ہے اور فینگزو یہ پریشان ہوتا ہے کہ فینگزو اب تک گھر نہیں لوٹی وہ گھبرا کر زاؤمی کو کال کرتا ہے زاؤمی چونگ جاتی ہے کہ فینگزو گھر نہیں آئی وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے گھبراو مت میں اس کو ڈھونڈتی ہوں اور اگر وہ گھر آ جائے تو مجھ کو انفرم کر دینا یہ کہہ کر کال کر کر دیتی ہے اب دادا جی من ہی من سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو ان بچوں کی بھلائی کی بات سوچتا ہوں یہ دونوں مینگ ٹین پر اتنا ترست کھا رہے ہیں لیکن جب انہیں اصلیت کا پتہ چلے گا تو یہ دونوں اس سے نفرت کرنے لگیں گے اب زاؤمی منگ ٹین کی گھر جاتی ہے اور فینگزو کے بارے میں پوچھتی ہے پر منگ ٹین بتاتا ہے کہ وہ پھر مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئے اب زاؤمی کہتی ہے کہ لگتا ہے تم سے ناراض ہونا اس کی ہوئی بن گئی ہے میچ کے پہلے تو وہ ٹھیک تھی ضرور بیچ میں کچھ ہوا ہوگا وہ یہاں بھی نہیں ہے اور گھر بھی نہیں ہے تو وہ آخر کار گئی کہاں کل اس کا فائنل میچ بھی ہے اور پھر یہاں پر ان دون لوگ کی کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اب اگلی صبح میچ کی انانسمنٹ کی جاتی ہے سب سے پہلے زاؤمی اور ہوڈی کی بیچ ٹکر ہوگی لیکن زاؤمی یہاں پریشان ہوتی ہے کیونکہ اگلا میچ فینگیو کا ہوگا اور وہ گائب ہے لیکن سب زاؤمی کو سمجھاتے ہیں کہ اس کو ہم ٹھونڈ لیں گے تم فکر مت کرو تم اپنے گیم پر دھیان دو یہاں فینگ زوئیو فینگیو کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کو ایک جگہ کی یاد آتی ہے اور وہ ترندھ ڈرائیور کو اس لوکیشن پر جانے کو کہتا ہے اب رنگ کے اندر فائل شروع ہو چکی ہے زاؤمی بہت یہ غصے میں ہے اور وہ ہوڈی کو کسی طرح مار مار کر ہرانا چاہتی ہے اور اس ارادے سے وہ ہوڈی پر خوب اٹیک کرنا کی کوشش کرتی ہے لیکن ہوڈی کوئی ٹیکنیک یوز کر کے زاؤمی کو ایک دم سے اٹھا لیتا ہے اور اس کو گھما گھما کر نیچے فک دیتا ہے اب زاؤمی اٹھ نہیں پاتی اور ہوڈی کو وینر انانس کر دیا جاتا ہے اب سنہو بھاگا چلا آتا ہے لیکن زاؤمی اسے فینگیو کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ میچ نہیں کھیلے گی تو یہ گدھا وینر ہو جائے گا پر سنہو کو زاؤمی کی فکر ہونے لگتی ہے اور وہ اسے اٹھا کر ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جاتا ہے تب مسٹر وینگ انانس کرتے ہیں کہ اگلا میچ فینگیو اور ہوڈی کی بیچ ہوگا لیکن فینگیو تو ابھی تک یہاں پر پہنچی نہیں فینگیو اپنے انکل جی کی قبر کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اس کے دماغ میں وہی چل رہا ہوتا ہے جو اس کی آنٹی نے کہا تھا اب اتنے میں فینگ زوئی وہاں پر پہنچتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ٹونیمنٹ کی انانسمنٹ بھی سنائی دیتی ہے اس میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں اگر فینگیو یہاں نہیں آئی تو وہ ڈسکوالی فائی ہو جائے گی اور دوستوں اس لیے کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس اپیسوڈ کے سارے ایکشن سیکوئنس بہت انجوائی کی ہوں گے لیکن کل کے پارٹ میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیا فینگیو اور ہوڈی کا فینل میچ ہوا اور کیا وہ اس پاورفل ہوڈی کو حراب آئی کسی بھی حالت میں کل کا پارٹ مس مت کرنا دوستوں سچ میں اور اگر یہ پارٹ آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا تو متی بھولیے کبھی بھی اور ان ساری ویڈیوز اور اس ریز کی ویڈیوز کو اپنی فیملی اور فرینڈ سرکل میں شیئر ضرور کیجئے اور فائنلی تھنکس ور واشنگ